بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویدر لبز کو خوش آمدید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی اور تازہ خبر آپ تک پہن سکے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کراچی سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز یعنی دس اگست کو صبح سندھ کے زیادہ تر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر بدین، تھٹھا، کیٹی بندر اور ملہکہ علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے دس اگست سموار کے روز زیری سندھ یعنی تھر کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے کراچی کے لیے صبح سندھ کے لیے موسم کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ دس سے چولہ اگست کے دوران کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر اور تھر کے علاقوں میں زیری علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ تیرہ اور چولہ اگست کو کراچی اور گردنوا کے علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں کو اٹھارہ اگست کے آس پاس خلیج بنگال سے ہوا کا ایک اور طاقتور کم دباؤ اثر انداز کر سکتا ہے جس سے شدید موصلہ دھار اور توفانی بارشوں کا امکان ہے ایک اور بہت بڑی خبر اس دفعہ مونسون دوہزار بیس پندرہ ستمبر تک جاری رہے گا موسمیاتی مادلز کے مطابق پندرہ اگست سے لے کر پندرہ ستمبر کے دوران صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں کراچی میں جنوبی پنجام میں شدید اور توفانی بارشوں کے باعث سہلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ انڈین اوشن ڈائی پول پوزٹیو ویلیو میں جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک موسمیاتی فیکٹر لا نینہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت امرجنگ سٹیٹ میں ہے اس لیے موسمیاتی مادلز کے مطابق جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو مونسون بہت زیادہ ایکٹو ہو جاتا ہے جس سے شدید اور موصلہ دار بارشیں ہوتی ہیں بارشوں کے حوالے سے کسی بھی بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں ہم آپ کو ٹائم لی اپٹیٹ کرتے رہیں گے اگلا پورا ایک مہینہ یعنی پندرہ اگست سے لے کر پندرہ ستمبر کے دوران بارشیں ہی بارشیں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش صبح سندھ میں مٹھی کے مقام پر چھپن میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹون میں سنتالیس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی جاکباباد میں پندرہ بدین تیرہ مہنجدڑو آٹھ ٹھٹھا دو جبکہ سکھر اور حیدراباد میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کی نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے خدا حافظ